جب یہ پابندی لگی تو سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں نے اردل عمل دیا تو سارفین میں سے ایک ساری آغا کاشیف رزوانی صاحب مجھے یہ بہت سارے لوگ کے لئے میں نے صرف اس کا انتخاب کیا کہ یہ دیکھنے کے لئے کہ جو حامل ہوکے انہوں نے اس پابندی کو کس طرح دیکھا انہوں نے فیس بک پوست لگائی ہے جس میں نوٹفیکشن کی تصویر ہے اور اوپر انہوں نے لکھا ہے اسلام آباد اسرائیل مخالف پاکستانی جہادی تنظیم زینبیون یہ ذہن میں رکھئے کہ یہاں پر یہ بات کی ہے ایک نقطہ ان کا ایک پوائن یہ ہے کہ یہ اسرائیل مخالف پاکستانی جہادی تنظیم یہ نام یہ دیا زینبیون کا اور اسرائیل مخالف پاکستانی جہادی تنظیم کے لئے تو سارا کچھ آگی ہے اسرائیل مخالف پاکستانی جہادی تنظیم زینبیون ایرانی تربیتی آفتہ پر پاکستان میں پابندی اور دیشتگرد قرار دے دیا گیا جس تنظیم کی پاکستان نے کوئی موجودگی منشور یا عملیات تنظیم کا حصہ نہیں ایسے وقت میں جب اسرائیل کے خلاف عملی کوششوں کا آغاز کیا جاتا تو بہتر ہوتا ہم نے اسرائیل مخالف جماعت کو دیشتگرد قرار دے دیا اسرائیل کی اس سے بڑے خدمت کیا ہو سکتی اب یہ چونکہ ان کا موقف ہے اور انہوں نے اس کو اس انداز سے دیکھا ٹھیک ہے اور نیچے کسی نے ایک ہی بندہ نے اس پر کومنٹ کیا انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں قابضین امریکہ اسرائیل کی ایجنٹ ہے تو اب آپ دیکھئے گا اور بہت کچھ ہے یہ آپ کے سب پہ ٹویٹر پہ اس بدبخت ٹولے جو یہاں پر قابض انہوں نے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے ٹویٹر کوئی بند کیا ہوئے ان کو خدا ہدایت دینی تو بیڑا غرق تکرین کا خیر تو اس میں آپ کو یہ تو سمجھ میں آگئے صرف پہلی لائن سے بھی اور پھر جو انہوں نے اس پابندی کو پر اپنے غصے کا اظہار کیا اب ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ایک یہ ویب سائٹ ہے اس کے اندر یہ اسلام ٹائمز کے نام سے ہے اس میں ایک بہت طویل مضمون ہے وہ میں مضمون آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس کو سکیپ کر کے آگے کی گفتگو سنے وہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے وہ لازمی سنے اس سے آپ کو پورا ایک بہترین ان کا موقع سمجھ میں آگا جو اس کی حمایت کرنے والے لیکن اس سے پہلے ہم اس ویب سائٹ کا آپ کو تعرف کرائیں گے اسلام ٹائمز ہمارے ہاں جو عالمی جہادی تحریکات یا عسکریت پسند جو تنظیمیں ہیں ان میں سے ایک تو وہ ہے جو جن کا مقصد یا پرپز یہ ہے کہ ہم نے بھئی ایک ملک میں ایک علاقے میں بس مسلح جدوجہت کی بات ایک سسٹم کو لانا ہے اس پر ہم اسی ملک میں رہیں گے لیکن جو عالمی جہادی تحریکات عالمی مسلح تحریکات عالمی انقلابی تحریکات جو ہے آپ کی ہاں چک ان کا موقع یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں قبضہ کر کے اسٹیٹ کو اسلامی بنانے کے بعد پھر ہم حضور اور خلفاء کے طرح پر خطود لکھیں گے باقی ممالک کو اور وہاں پر اسلام کو بطور نظام غالب کرتے جائیں گے اس طرح سے عالمی نظام خلافت قیام ہو جائے گا ان لوگوں کے مختلف ویب سائٹس مختلف ان کے پاس وہ ہے جس کے اندر دائش ٹی ٹی پی القائدہ ٹھیک ہے یہ دائش کی تمام دنیا میں جو ان کی شاخیں ہیں اس کے علاوہ حضور تحریر ہے ان کا بھی موقع ہے لیکن ان کا موقع مسلح جدہ جہتہ نہیں ہے وہ مسرط کا ہے ان کا اپنا کی رسعور ہے تو ان تنظموں کا جو ان کی ویب سائٹس اس پر کوشش ان کی ہوتی کہ تمام جہادی تحریکات کو شامل کیا جائے تو زیادہ چنگ کی تحریکات شیعہ تحریکات ہے تنظیمی ہے تو ان میں انہی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اب جیسے القائدہ دائش اور یہ لوگ عام تو پر ایک گوسرے کی چیزیں اپنے ویب سائٹس پر شائع کرتے تھے اب نہیں پتا تو اسی طرح یہ اسلام ٹائمز ہے تو اس کے اندر ویسے تو یہ ان کا دعویٰ تو یہ ہی کہ ہم پورے عالم اسلام کی تمام تحریکات کو کور کرتے ہیں لیکن اس میں چلانے والے مجھے لگ پہلے تشیعہ سے تعلق رکھنے والے تو اس میں شیعہ جو عملیات ہیں یا ان کی جو تنظیمی تحریکات یا اس حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں یہ زیادہ تر انہی کی خبریں اس میں لگتی ہیں انہی پر تفسریں اور انہی کی تعریف اور توصیر تو اسلام ٹائمز اس کا تعریف انہوں نے دیا ہے یہ ویب سائٹ یہ ان کے اپنے اس سے میں دے رہوں جو اس ویب سائٹ کہ جو ڈائریکٹر ہے ان کی تحریر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ویب سائٹ جس کا اصلی مرکز لبنان میں واقعی ہے اسلامی بیداری اور اسلام کی عالمی تحریک کے پھیلاؤں کے خاطر صحیح اطلاع رسانی اسلام کی سیاسی اجتماعی اور ثقافت تعلیمات کو عام کرنے اور مذکورہ بالا انعاوین سے متعلق تجزیات پیش کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے اس ویب سائٹ پر روزانہ انتخاب شدہ اہم ترین تجزیات مزامین اخبار ریپورٹس انٹرویوز اور اسی طرح اسلامی بیداری عدالت پسندی معنویت اور اسلام کی حقیقی مفاہیم اور اقدار کے بارے میں مفید ڈسکشنز پیش کی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر دنیا کے مستضافین کی مشکلات ان کے دیرت اور ان کا حل اور اسی طرح جدید دنیا میں موجود ثقافتی سیاسی اخلاقی اور اقتصادی بہرانوں کے بارے میں بھی مطالب پیش کیے جائیں گے ہمیں دنیا کے مختلف ممالی کے موجود اپنے عزیز اسلام اور مسلمانوں کی سرنوشت کے بارے میں احساس سے وظیفہ رکھنے والا قارئین سے توقع ہے کہ وہ اپنی جانب سے مفید مطالب مقالات خبریں رپورٹس اور اسی طرح اپنی مفید تجاویز انتقادات اور مشہوروں سے نواستے رہیں گے تاکہ اس ویب سائٹ کو زیادہ زیادہ بہتر بنائے جا سکے وظیفہ شناس علماء ماہرین تزیر نگار نگاران اور سکالرز کی جانب ستعور اور مدد اس ویب سائٹ کو مزید زیادہ بہتر اور مفید بنانے میں انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے ہمیں امید ہے کہ مسلمانان عالم اور مستضعفین جہان مختلف میدانوں میں آپس میں وحدت مصبت تعاون اور عقل مندی کے ذریعے جدید دور میں عظیم اسلامی تہذیب اور تمدن کی احیاء تعمیر اور ترقی کے جل از جل تحقق مانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اس طرح عدالت اور مانویت کی پیاسی دنیا کو وہی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ چشمے سے سیراب ہونے کا زمین افراہم کریں گے لبنان دیریکٹر اسلام اسلام ٹائمز اب اس میں جو مضمون ہے وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں مضمون کا عنوان ہے ستار علوی سے زینبیون تک غیرتمن پاکستان کا سفر نگاہ سلمانی محمد سلمان مہدی لکھنے والے کا نام ہے محمد سلمان مہدی اس کے مصنف ہے اس مضمون کو لکھتے ہیں ستار علوی کون ہیں پاکستان کی فضائی افواش کے پائلٹ افسر جنہوں نے انیس ستہتر کی جنگ میں عرب ملک شام کے دفاع میں جنگ حصہ لیا اور اسرائیلی حملہ آور تیارہ مار گرایا زینبیون کون ہیں ان غیرتمن پاکستانیوں کی تنظیم جو شام کے مقدس مقامات کو اسرائیلی بلاغ اور اس کے پراکسی دیشت گردن کے حملوں سے بچانے کی دفاعی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے گئے ہیں سمجھے پاکستانیوں کی وہ تنظیم جو شام کے مقدس مقامات کو اسرائیلی بلاغ کو اس کی پراکسی دیشت گردن کی حملوں سے بچانے کی دفاعی جنگ میں اپنے حصہ ڈالنے گئے اب دیکھیں ہاں دو چیزیں ہے ایک تو اسرائیل والا معاملہ ہے اس کو مقامات مقدسہ پر حملہ کرنا بی بی زیناب اور اس طرف کہ ان کا مسئلہ مجید اقصہ سلمانی اور اس میں ہے دوسرا یہ کہ انہوں نے وہاں پر لڑنے والوں کو اسرائیلی بلاغ اور اس کا پراکسی دیشت گرد قرار دے دی حالانکہ یہ نظریات ہے ہم نے اپنی کتاب مذہبین پسندی پر مختلف پسکر یا پسند تنظیموں کے حوالے سے ہمارے ہاں جو موقف پائے جاتے وہ ہم نے دیئے تو دس سے گیارہ موقف ہیں لوگ کے تو یہ بھی ایک موقف ہے کہ دائش ٹائپ یہ سب امریکہ اور اسرائیل ہی پیدا تنظیم ہیں شاید اس پر سمندر میں یہ بات کر رہے ورنہ ایسا نہیں ہے یعنی دائش ایک شدید ٹھٹ سلفی وہابی تحریک ہونے کے ناتے ان کے ہاں یہ ہے وہ قبروں پر مزارات جہاں پر لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں چاہے وہ بیرلوی یا صوفیانہ مکتعی فکر صلی اللہ اور سلوی ان کے مزارات ہوں یا مقدس مقامات کو اسرائیلی بلاغ اور اس کے پراکسی دیش گردوں کے حملوں سے بچانے کی دفاعی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے گئے ہے شام کے حکمت کے نظر میں ان کی حصت وہی ہے جو جناب ستر علوی صاحب کی تھی یعنی وہاں ان کی موجودگی قانونی ہے اب یہ ستر علوی انہوں لکھا کہ پاکستان کی فضائی افواش کے پائلٹ افسر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ریاست میں خود بیجا ہے جو صادق تھا تو اس کو تجویر دینا یہ میرا خلط مبحث ہے میں معذرت کے ساتھ یہ تفسرہ کر رہا ہوں ان کی یہاں سے جو جنبیون یا اس شامل ہوتے آپ کی ملک سے ان کا اسٹیٹس بلکل الگ ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ان کی موجود یہ قانونی ہے کہ ان کی ایک حکومت ہے اس حکومت کی رضامندی سے یا ان کے خواہش سے لوگ وہاں گئے جبکہ باقی جو آگے بتائیں گے کہ یہ جو دائیش اس طرح کی جانے والے لوگ ہیں تو ایسا نہیں خیر ان کا یہ لکھنا کہ وہ ایک قانونی ہے شام ایک آزاد اور خود مختار عرب ملک ہے جہاں ایک سنی عرب وزیراعظم ہے اور دیگر اعلیٰ ترین ریاستی حکومتی عہدو پر اکثریت سنی عرب کی ہے شام میں باقائدگی کے ساتھ الیکشن ہوتے ہے وہاں عوام کے براہ راس ورکن سے منتخب عراقین پر مشتمل پارلیمنٹ ہے وہاں کا صدر بھی عوام ہی براہ راس ورکن سے منتخب ہوتا ہے جس وقت ستار الویز نے شام کی دفاعی جنگ میں حصہ لیا تھا اب جب زینبیون وہاں ہیں تب بھی ایک الوی ہی شام کو صدر ہے اب پرابلم کیا ہے پرابلم اسرائیلی بلاک اور اس کے جھوٹے مبلغین ہے اب دیکھیں یہ جو جھوٹے مبلغین اسرائیلی بلاک کہہ کر پہ کن پہ یہ پوری بات جاتی ہے ہم نے اس سے پہلے شدید مخالفین اور جو غیر جانبدار مبسرین ہم نے اسی لئے آپ کو دیا تھا تاکہ آپ کے سامنے وہ موقع بھی ہو ان کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل ہو اس کے جو شیعہ مسلمانوں سے مطالق جھوٹ پھیلائے جائے گا تو حقائق پر مبنی موت اور جواب بھی دیا جاتا رہے گا فیٹ چیک کریں تو شام میں سنی عربوں اور الویوں کے تعلقات بہترین ہیں الوی صدر کی زوجہ سنی عرب ہے سنی اور الوی مرد و خواتین کے مابین شادیاں وہاں کا عام رواج ہے وہ عرب ہیں اور اسی شناف پر ان کا اسرار ہے لیکن پاکستان میں کازبین یعنی جوٹوں کے طول عرب ملک شام سے متعلق اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس لئے فیک چیک کرتے ہیں اور زینبیون سے مطالع حقائق کے تحت تک پہنچتے ہیں کیونکہ پاکستانی ہے اور ان کے خلاف اردو زبان میں جھوٹ کر اپنی غلط معلومات کی بہتات ہے اسی لئے ہم اس معاملے کو پاکستان ہی کے تناظر میں دیکھیں تو بات تو بہت سمجھ سکتے ہے کہ حقائق کیا ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی پاکستانی کا کسی دوسرے ملک جا کر جنگ لڑنا کیا زینبیون کوئی پہلی تنظیم ہے جس نے کام کیا ہے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے زینبیون نے جس ملک جا کر یہ کام کیا ہے اس کی حکمت اور ریاست کی اجازت سے کیا ہے لیکن جو پاکستانی افغانستان کی جنگ میں حصہ لینے گئے تھے وہ اس ملک کی حکمت کے خلاف جنگ لڑنے گئے تھے اور درحقیقت وہ امریکی حکمت کی قیادت میں لڑی جانے والی مغربی زائنسٹ بلک کے سوید بلک کے خلاف ایک پراکسی وارثی اور اس کے اطراف امریکی سی آئیے کہ اس وقت کے ایک افسر گیری اسکروین نے اپنی کتاب دا فرسٹ ان میں کیا ہے امریکی زائنسٹ بلک کے وہ پراکسی پاکستانی مجاہدین کہلائے نہ تو یہ پاکستانی افغانستان میں کسی مزار شریف کو بچانے گئے تھے اور نہ کسی اور مقدس مقام کو اب یہ جو مثال انہوں نے دی یہ ایک لحاظ سے تو بلکل درست ہے کہ آپ کے ملوک نے پراکسی وار میں حصہ لیا اور اس کا نتیجہ بھی آپ نے بھکت لیا اور اب ہوا اور اب وہاں پر خواہش ان کی کوشش ان کی ان کا بنصوبہ ان کا یہ سارا پلان تو ہی ہے کہ یہ جنگ ہم باہر ہی رکھے اپنے سرح سے لیکن ہوتا نہیں ہے یہ خان عبدالغفار خان رحمت اللہ علیہ سے متعلق جو ہمارے ایک بات مشہور ہے کہ پروس میں آگ لگا کر آپ یہ نہ سوچے کہ آپ پکاک نہیں پہنچ گئے آگ میں پہنچ نہیں ہے وہ اپنے ایک طریقہ آگ کا ہوتا ہے پہنچ نے کا خیر تو یہ آپ نے افغان جنگ میں جو کچھ کیا ریاست اس میں شامل تھی امریکہ کی کچھ پناہی سے سب کچھ ہوا اور آپ اس کے ساتھ نعرہ نعرہ کیا تھا پوری دنیا کے خدا پرست متحد ہو جاؤ کس نعرے کے مقابلے پہ تھا دنیا کے مزدور متحد ہو جاؤ اس میں مذہب کارٹ کھیلا گیا اور اس مذہب کارٹ کو کھیل کر آپ کے ہزاروں نوجوانوں کو ہاں پر لے جائے گیا پورے عرب دنیا سے مجاہدین ہاں پر آئے جنہوں نے مقصد کیا تھا کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے اس پر جو کمیونسٹ رشیہ کا یا روس کا جو قبضہ ہے وہ ہم نہیں قبول کریں گے تو ایک مذہبی اس کا پورے بیانیہ تھا لیکن اس میں پاکستان کی شمیلیت ہے اس کو سب لوگ ابھی بھی تنقید کرتے ہے جو اس وقت اس کے بہت حامی تھے اس کے اوپر بات کرتے ہے تو دوسرا اس نے ریاست پاکستان کی رضا مندی شامل تھی بلکہ ریاست پاکستان خود اس جنگ کا حصہ تھی ایک ان کا یہ کہنا تو اب جو زینبیون یا اس طرح تنظیموں جو لوگ دائی شیعہ القائدہ میں جو لوگ جا رہے بات جا رہے جہا کی بات اس میں تو ریاست میں آپ نے دیکھا کس طرح ہو آپ گلے میں پڑھ کر یہ لوگ اور اس کے علاوہ کشمیر جہاد کیا بلکل مثال دے سکتے ہیں کشمیر جہا 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 مثال بھی عینی ہوئی ہے جو اس وقت زینبیون فاتمیون یا عراق کی کچھ تنظیموں کے ذریعے ایران جو ہے بقول ان لوگ کے ایران اپنے پراکسی وار لڑے اور اس کو مذہب کو نام دیا گیا ہے مذہبی لڑائی مقدس مقامات دفاع اسرائیل مقالب بھی جہادی مجاہدین ہے کشمیر کی جہادی تنظیم حالانکہ اس طرح دوہاں کی تنظیم میں تھی لیکن آپ کے ہاں کی بہت زیادہ تنظیم تھی جو جہاد میں شامل تھی اور ریاست کی طرف سے چشم کوشی بھی کیا بلکہ ان کا ساتھ دعوی تھا خیر آگے لکھتے صاحب تحریر پاکستانی بوسنیہ بھی گئے اور کچھ فرق کے ساتھ دیگر ممالک بھی جاتے رہے اور اسی عرب ملک شام کی منتخب جمہوری حکمت اور پوری ریاست کے خلاف اسی امریکی زائن سعودی بلاک کی جنگ لڑنے والے پراکس گروف نے پاکستانیوں کی پلیل تعداد وہاں کی حکمت نے کنفم کی تھی حتی کہ چائنہ سے جتے گئے اور چائنہ کی حکمت نے ان کی خلاف شام کی حکمت کے ساتھ مل کر کاؤنٹر اقدامات بھی کیے عرب ملک شام کے خلاف اس سازش کے طرف اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہیلیری کلنٹن نے اپنی بھی رہے اور وزیر دفاع بھی انہوں نے وردی فائٹس نامی اپنی آدداشت پر مشتمل کتاب میں تحریر کی یعنی یہ امریکی اسرائیلی اور عرب اور نیٹو اتحاد مالک کے مشترق پروکسی وار ہے جو شام کی عرب جمہوری ریاست و حکمت خلاف لڑی جا رہی ہے اب مرسی صدر بنے انتخاب سے آئے لیکن اسی طرح اپنا لیبیا میں آپ دیکھے عراق کی بھی مثال ہے تو وہ اس طرح سے آپ پرویویل کے کس طرف ہے تو حقائق پکی سنداز سے پیش کرتے تو انہوں نے اس طرح سے دیا آگے لکھتے ہیں شام سے یہ ممالک کیوں ناراض ہے اب شام سے کیا مسئلہ لکھتے ہیں کیونکہ واحد عرب ریاستہ جو فلسطین کی آزادی کے قاس سے مخلص ہے شام کے ایک حصے جولان پر اسرائیل کا غیر قانون قبضہ ہے اب دیکھیں اسرائیل کے معاملے پہ تباہم عرب ملکوں نے جنگ لڑی اور اس جنگ شکست ہوئی اور جنگ کے بعد اسرائیل نے اپنی سلطنت کے اپنی ملک کے جو سرحدوں کو مزید بڑھایا تو وہ ایسا ہے نا اس طرح نہیں کہ عربوں نے کچھ نہیں کیا عربوں نے اس کو بنائے تھا شاہ فیصل وغیرہ نے سو پورے اسلامی بلاغ تصور سارا کچھ تھا لیکن ان کا یہ ہوگا کہ قرآن تصفیہ نکالے لیکن اب جن کے اس پورے جنگ اور جہاد اور اس کا مالک ہے حقیقی واحد علم بردار وہ ایران ہے تو کھر اب دیکھتے انشاءاللہ رانک اس طرح سے اپنا کارنامہ دیتا بھی تو کوئی کارنامہ نہیں دکھایا خیر آگے ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ عرب علاقوں کی اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کو آزاد کرنے والی حماس حزب جہاد اسلامی اور حزب اللہ کی مدد بھی کرتی ہے جب اردن میں حماس کے خالد نیشال کے کان میں زہر ڈال کر مانے کی کوشش کی گئی تھی تو یہ عرب ملک شام ہی تھا جس نے حماس کی قیادت کو محفوظ بنا گا دی شام پر امریکی زائن عربی غربی بلاک کا دواؤ یہ بھی ہے کہ وہ فلسطین اور لبنان کے مغلوظہ علاقوں کے آزادی کے لئے سرگرم مسلح تحریک کی حمایت اور مدد نہ کرے اس یہاں پر آپ دیکھ لیں چونکہ یہ اس پوری تحریف اور اس کی شدید حامی تو اس لئے انہوں نے ہر چیز کو اسی اینک کے ساتھ اس کو ثابت کرنے کی ان کی خواہش یا کوشش ہے آگے لکھتے ہیں یعنی بیت المقدس کے آزادی کی جنگ یا اس کے لئے انہوں نے اس کو قرار دے دیا خیر سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو بیت المقدس کے آزادی کی جنگ لڑنے والے کو جھوٹے اضامات لگا کر عوام انناس کو گمراہ کر رہے ہیں ہم آگے ہی بات کریں گی یہاں پر ضمن کر لیتے کہ اگر یہ مراجی کا فتوہ اور ایرانی علماء ریاست خامنائی صاحب ان سب وہ تھا اور اس کے بنیاد پر اتنے لوگ گئے اور وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خود ایران کے کتنے لوگ گئے اس میں حالی کہ میں ایران رکھنے والے ہیں لیکن اس وقت جو موزی بحث ہے جس پاکستانی لوگ تھے اور پھر فاطمی جس میں اکوانی کو ڈالا گیا تو اب اس وقت اگر یہ فتوہ دے دے دوبارہ ہمارے علماء مراجی یہاں کے سنیوں کی مختیان ادھر علیت شیعی کی مختیان ادھر سے دوسرے اور پھر کرے اب ماشاءاللہ سے پوری پٹی آپ کی ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ جنگ کرے اور 2015 میں اس خامنی صاحب میں اسرائیل کے نابودی کا بہترین موقع ہے اب ان کا یہ کہنا کہ دیکھیں ہم نے پہلے بات کے آگے دوبارہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا نام یہی تھا مقصد یہی تھا یعنی جو اس کے حامی ہے ان کے اندر سے بھی میں آپ بتا رہو نا وہ یہی تھا کہ دفاع مقامات مقدسہ ٹھیک ہے پھر اس میں انہوں نے یہ سارے مسالہ بھی ڈال دیا جو اس تنظیم کی مقالف انہوں نے اس کو دوسرے رنگ سے دیکھا وہ سارا کچھ تو وہاں پھر یہ بھی ہے کہ آپ کس کی اندر موجود ہیں یہ لوگ الگ کیمپ ہے وہ امریکہ اور اس سے بھی یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے ہو جاتی ہے لیکن اس کو صرف مقامات مقدسہ تک اس کے حامی لوگ بھی نہیں رکھ رہے یعنی اس کو لوگ پھیلاتے جا رہے ہیں بیت المقدس کی ازادی اسرائیل کی نابودی حالانا یہ سب کچھ حالانکہ نعرہ یہی دیا گیا نام یہی دیا گیا ہم آگے ایک اہم کتاب کو منحوالہ دینے جس آپ نے لازم سننا ہے جس سے بہت دائش اور یہ لوگ پانچ سو میٹر کے فاصلے پہ تھے بی بی زنب آگے لکھتے ہیں ایک تو یہ خود اسرائیل بلاک کی دفاع مصروف رہتے ہیں اور دوسرا پاکستانی قوم کے اچھے امیش دیشت دردی اور تکفیریت سے داغدار کرتے ہیں ان میں اور زینبیون دونوں میں بہت بڑا فرق ہے دائش القائدہ سپاہ صحابہ لشکر جنگوی یعنی مولوی جو زینبیون سے ٹریننگ کر کہ آنے والے کچھ نوجوان کی گرفتاری اور ان پر کچھ رہوں کی قتل پر الزامات ہے تو اس سے پھر یہ دوبارہ مسئلہ کی بنیات پر ملک میں جو ٹارگٹ کلنگ ہے یہ اگر درست ہے الزامات یا یہ چیز ہیں تو اس صورت میں میں کہہ ہوں اب یہ کہہ رہے کہ آپ لدانی گروہ دائش اور ان سے کیا ملاتے یہ سب پاکستان کے قاتل دشتگر تنظیم ہیں یہ جی ایش کیو پاک فضائی اور پاک بہریہ کی تنصیبات پر دشتگردان حملے کرنے والی تنظیم ہیں انہوں نے سنی تحریک کے قائدین کو شہید کیا ہے انہوں نے شیعہ مومین کو شہید کیا ہے انہوں نے مساجد مزارات کلیسہ مندر سبی پر دشتگردان حملے کیے ہیں انہوں نے سری لنکہ کی گرکٹ ٹیم کو نہ بخشا انہوں نے پاکستانی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو نہ بخشا ان کی دشتگردی سے پورا پاکستان تباہ ہوا یہ افغانستان میں امریکی جنگ کے اندرم بنے تو پاکستان کو اسی ہزار جانوں کا نقصان ملا دو سو بلین ڈالر کا ماری نقصان ملا نفرت تاثبات آدم بو بم باروت وحشی مولوی اور ان کے جہونی پیروکار ملے اسلام مسلمانوں اور پاکستان تینوں کو عالمی سطح پر بدنام کیا گیا قائد اعظم محمد علی جنہ اور اللہ مقبال کے عظیم مذہبی پاکستان کے ساف میش کو پر دشتگردی اور جنونیت ایسا دب لگا دیا کہ جو مٹائے نہیں مٹ رہا اتارے نہیں اتر رہا افغانستان پاکستان مذہبی دشتگردی کا بانی سعودی عرب ہے سعودی شہریوں کی القائدہ تنظیم امریکہ کی افغان پراکسی وار کے دوران بنی اور اسی دور میں حق نواز جنوی لعنت اللہ علیہ کی تکفیریت ظاہر ہوئی بڑے لکھے جاہلوں سے پوچھے تو کہیں گے کہ زلہ جنگ کے شیعہ زمیندار ان کی حجہ سے انجمان سپائے صحابہ بنی فرض کر لیں کہ اگر ایسا ہی تھا تو ظلہ جنگ کے شیعہ زمیندار فیصہ سالی حیات کی ساتھ حق نواز جنگ کمیشن کا جانشین مولوی لدیانوی کا پیش رو اور معاوی آزم کا باپ آزم تاریخ پرویل مشرف کی جرنیلی حکمت میں ایک ساتھ کیسے بیٹھ گئے کوئی شرم کوئی حیاء ہوتی ہے اور اسی پر بس نہیں کرتے آج تک کن کے خلاف بولتے ہیں ان شیعہ اسلامی مراجیوین اور خاصتہ پر ولی فقیح امام خامنائی سہق کے خلاف جنون امہات المومنین کی احانت کو حرام قرار دے گیا ہے اب اس کے اندر ٹھیک ہے یہ جنگوی اور یہ سارا تکفیری کولا اور تکفیری کا کائٹر آپ انشاءاللہ سو جب بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ تکفیری تو سارے ہی ہے شیعہ سمی ایک سب تکفیری گروہ ہے اور جن جن حضرات تک تک تکفیر کی پر اپنا لہر جاتی پھر زیادیں ہیں اور پھر خاص طور پر اہل تشیعیو کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں جس طرح ان کو قتل کی گیا بیچارے معصوم نوجوانوں کو ڈاکٹرز کو انجینئرز کو کی کہ نا لیکن اب کچھ چیزیں اس طرح ہے جس کا دیکھے آیت اللہ عاصم محسنی صاحب کوئی سننی نماز شخص بھی نہیں تھے بہت بڑے آیت اللہ عزم ان کا اپنا کہنا ہے جب انہیں بیہار الانوار کی تخریز کی اور اس کا چار سے ساڑھے چار جلدوں میں اس یعنی ایسی روایات اس قسم کے فتاوہ ایسی چیزیں موجود ہیں ان شخصیات کی حوالے سے جس کو سواد اعظم یا دوسری طرف کی جو لوگ ہیں ان کے لئے وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ رہے ہیں احلی تشیعیو اپنا ایک میریٹر ہے اس پہ یعنی آپ کو یہ یہ بتائے گیا ان کے کتابوں میں لکھا ہوا یہاں پر سنی ہے تو ان کی کتابوں میں بہت سے چیزیں لکھی ہوئے اہلی تشیعیو کبیس میں اپنے ایک موقف ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اہلی بیت پہ بھی فاطمہ پہ دروازہ گرایا آگ لگائی مقدسات اہل سنت کی توہین اور وہ حرام کس بنیاد پر ہے بھئی کی آپ کتابوں میں آئیم معصومین سے دونوں طرح کی چیزیں مل جاتی ہے حمایت میں بھی ان کے مخالفت میں بہت چیزیں ڈالی گئی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کتنی ضعیف موضوع ہے کیا صحیح ہم اس پہ پڑتے ہی نہیں ہم صرف جو موجود چیزیں ان کو دیکھتے ہوئے تو اس کے اندر وہ بہت کچھ ہے یعنی ان کی تکفیر کی گئی مرتض قرار دی گئی سارے بہت سارے کچھ ہے لیکن بہت چیزیں موجود ہیں تو ان بنیادوں پر جذبات کے برکانا بہت آسان ہے ان کو یہ کہا جو بھائی جس کو غمر قط افضل ترین مانتے ہیں ان کے جان چھڑکنے والے یہ اصحاب تھے ان کے خوش یا ان کے بارے میں تو بہرحال یہ ٹھیک ہے ان تنظیموں پر بیلانت بیجنی چاہیے ان کی مخالفت بھی کرنی چاہیے مذہبی اور مسئلہ کی شدت پسندی اور اس کے نتیجے میں دیش گردی کی کوئی بھی شکل ہو انفرادی سطح پر ہو یا کوئی تنظیم بنا کر ہو اس کی حمایت نہیں ہونی چاہیے کیا وہ زینبی نام سے ہو فاطمی نام سے ہو دائش کے نام کسی بھی نام سے جب آپ ایک کی حمایت کرتے ہے اور اس کو درست سمجھتے اپنے مسئلہ کی آئین اقس ہے پھر دوسرے کو آپ اس بنیاد پر غلط قرار دیں گے اس لئے قومی لیاست میں رہتے ہوئے آپ نظم کی پابندی سے چلنا ہے بہت سارے چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہوتا بھی ہے لیکن اس کا اطلب یہ نہیں کہ آپ انفرادی طور پر جہادی تنظیمیں بنا کر پاکسی وار لڑے یا آپ انفرادی طور پر اٹھ کر کسی کو گستاخ کسی کو اہل بیت کا یا رسول کا یا صحابہ کا گستاخ قرار دیکھ ان کی گردنیں اڑھائے میں یہاں پر لکھا ہے زینبیون کے پاکستانی جوان کو اس ولی فقیح آیت اللہ العظم سید علی حسین خاملائی کے مقلد ہیں اور عاصف علوی کو جس حکومت نے مجلس پڑھوائی اس کی گود میں انجمن صحابہ رائح پارٹی اسی کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہے اور اسی حکومت کی تعایید کرتی ہے کل عدم اور دیشتگرد ہونے کے باوجود ریاست پاکستان پاکستانیوں کے ان قومی قاتلوں کو پروٹوکول دیتی ہے اور یہ پاکستانی قوم کے صفاق قاتل دیشتگرد زینبیون کے خلاف جھوڑ بول بول کر اسرائیل اور سعودی عرب کی بولی بولتے ہیں یہ سعودی سفیر سمیت اسرائیلی بلاک کے ان مسلمان نماء عرب مالک سے زیادہ جمہوریت اور آزادی ہے تو میرے اردو زبان دوستو اور خاص طور پر میرے پاکستانی بھائی اور بہنوں ان کے جہود کو پھیلانے سے گریز کرے کیونکہ اللہ نے کاذبین پر لانت کی ہے لانتی بننے سے بچے زینبیون عالم اسلام و عرب میں پاکستان کا ناز ہیں پاکستان کا فخر ہیں یہ جناح اقبال کی نظریاتی مملکت کے غیرت من فرزن ہے یہ پاکستان کے لئے خطرہ نہیں بلکہ حقیقی دفاعی لائن ہے یہ ستار علیہ کی مراز کے وارث ہیں زینبیون ام المومنین بیوی خدیق القبراء اور جناب سیدہ فاطمہ زہرہ کے روحانی بیٹے ہیں یہ بی بی زینب حرم آل رسول کے دفاع کی جنگ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں حجر بن عدی اور حضرت عویس قرمی جیسے نامور بزرگان اسلام اور صحابہ اکرام کے مزارات کو دشت گردانہ حملوں سے بچانے کے لئے یہ پاکستانی زینبیون تاریخ اسلام کے ماتھے کا حسینی جہمر ہے انہوں نے پاکستانی قوم کا صرف فخر سے بلون کر دیا ہے اب اگر عرب اسٹیٹ پر عرب رائے آمہ میں فلسطین میں بیت المقدس میں مسلمانوں عربوں کے نظر میں پاکستان کا اچھے میج ممکن ہے وہ انہی زینبیون کے دم سے ہے ورنہ تو سوائے تکفیری دیشت گردی کے پاکستان کی عالمی سطح پر کوئی دوسری پہچان ہے ہی کب خیر الحمدللہ رب العالمین کہ زینبیون نے ہمارے طرف سے جہاد کی فائم حصہ لے کر ہمیں گناہگار ہونے سے بچا لیا اور میں پاکستان کی سکرپی اسٹیبلشمن سے فقط اتنا عرض کروں گا کہ پاکستانیوں کی موجودہ نسل کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں جس لوگ میں تکفیری دیشگر دیدوانی کو پروٹوکول ملے وہاں تو زینبیون کے قدموں کی خاک بن کر رہو تب بھی کم ہے اب یہ دوسری جو ٹیبل کی طرف بیٹھو یہی کہتے کہ یہ جو صحابہ کی تکفیر اور محط المومین کی تظلیر اور یہ کرنے وارے لوگ کتابوں میں سارا مواد موجود ہے پاکستان کی ریاست ان کی محافظ بنی ہوئی تو جس آئینک سے آپ دیکھے آپ کو انشاءاللہ اسی طرح نظر آتا ہے تو اسلام زینبیون کے جو شدید آمی ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہے اور کس جوش اور جذبے سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں